بہت اور یہ کہ جو ہمارے رہنماء ہیں جو لیڈرز ہیں وہ ہمارا جو دکھ درد ہے اس کو کیوں نہیں بانٹتے وہ اپنے گھروں میں اپنے دفتروں میں لوڈ شیڈنگ کیوں نہیں کرواتے جناب فرید قریشی صاحب کراچی سے تارک روڈ پہ ان کی دکان ہے وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی آپ ہمارے مہمانوں کی گفتگو سن رہے تھے فرید قریش صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا ابھی آپ یہ پروگرام سن بھی رہے ہیں اور جو ہمارے مہمان ہیں ان کی جو رائے تھی اس حوالے سے وہ بھی آپ نے سنی مجھے یہ بتائیں کہ اگر آج یہ اعلان ہوتا ہے حکومت کی طرف سے کہ وزیر آزم ہاؤس میں ایوان صدر میں وزراء آلہ گوونرز پارلمنٹ سب پہ اتنی لوڈ شیڈنگ ہوگی جتنی آپ کے گھر پہ ہوتی ہے تو آپ کس طریقے سے ویلکم کریں گے میرا سب سے بڑا اپنے معززین مہمانوں سے گزارش یہ ہے کہ جب لائٹ کا مسئلہ ہے اگر چاہے وہ اس مسئلے میں نہ جائیں بلکہ اس لوڈ شیڈنگ اور لائٹ کو بجلی کو لوگوں کو فرہم کریں تو عوام کو سہولت ہوگی اگر لوڈ شیڈنگ وہاں پر ہوتی بھی ہے وزیر آزم ہاؤس میں یا گورنر ہاؤس میں یا وزیر آلہ ہاؤس میں تو وہ جنریٹر جلا کر اپنی بجلی کو فرہم کر لیتا ہے لیکن ایک غریب آدمی جو ہے آپ کے پیسوں سے چلا رہے ہیں آپ کے پیسوں سے چلا رہی ہیں آپ جانتے ہیں آپ دیکھیں نا ان کو تو ورلڈ میں کام کرنا ہے اور تمام ورلڈ سے ان کو تعلقات پیدا کرنے ہیں اب ہمارے ملک میں غریب آدمی کے لیے جو مسائل ہیں وہ پہلے فرہم کیا جائے اور ان کو بجلی فرہم کی جائے تاکہ وہ جو لوڈ شیڈنگ ہو گئی وہ تو بجلی سے ہمارے پیسوں سے تو صحیح ہے وہ بجلی ابھی چلا رہے ہیں لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جیسے ایکسپورٹ میں آپ کو مشکلات ہوگی بند ہو جائیں گی بند ہو جاتی ہیں چھوڑا کاریگرد ہے اور اس سے ڈریکٹلی آپ کی زندگی پر اس کا افیکٹ ہوگا آپ کی زندگی پر اس کا افیکٹ ہوگا اثر ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ لوگ جائے گا ہمارے ساتھ لوگ جائے گا میں نبیل قبول صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں نبیل قبول صاحب یہی جو پوائنٹ ہے اس میں مجھے بتائیں کہ اگین میں یہ کلیر کر دوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن یہ جمہوری حکومت ہے یہاں پہ پرسیپشنز میٹر کرتے ہیں اور اس کی جو سیاسی اہمیت ہے وہ آپ لوگ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے آپ اگر اس طرح کا کوئی ایونٹ اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے کوئی بڑا خرچہ نہیں ہے کوئی بڑا ڈیسیشن نہیں ہے صرف ایک فون اٹھانا ہے پیپکو کو کہنا ہے کہ آج سے شروع کر دو اس کے بعد دیکھیں آپ کو یہ قوم دعائیں دے گی کر کے تو دیکھیں کہ آپ کہیں کہ اگر آپ کے ہاں اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہم بھی برداشت کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم کریں گے کام جیسا تیسا ہم بھی کام کریں گے کام نہیں رکنے دیں گے ہم کریں گے تاکہ وہ جو تفریق ہے نا عوام میں اور رولرز میں جو ان کو لگتا ہے کہ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ دیکھیں جی وہ تو وزیر ہیں وہ تو بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں یہ تاثر ٹوٹے دیکھیں میں نے پہلے ہی آپ کو پروگرام سٹارٹ میں ہی کہا کہ میں اگری کرتا ہوں کہ ایک ظاہر ہے پرائیم نیسٹر ہاؤز میں میٹنگز ہوتی ہیں پریزیڈ ہاؤز میں میٹنگز ہوتی ہیں پارلیمنٹ ہاؤز میں سپیشن ہوتا ہے اگر وہاں کی بجلی بند ہوگی تو پھر ملک کے باگ دور جو چلا رہے ہیں لوگ ہیں وہ کام کیسے کریں گے تو ان کو کام کرنے کے لیے ذریعے ٹھیک ہے لوڈ شیڈنگ آپ کرا دے لیکن وہ پھر ظاہر جنریٹر کو یوز کریں گے لیکن اس سے مسئلے کا حل میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نکل سکتا ہے کہ اگر ایوان صدر میں یا سی ایم آز یا گورنر آز میں لوڈ شیڈنگ ہو گیا تو عوام کو بجلی ملے گی میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کی یہ بات کو میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ ایک گوڈ ویل گیسچر کے طور پر عوام کو یہ دکھانا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں ہم بھی ایک صف پر کھڑے ہیں لیکن ہمیں اس چیز پر اب سوچنا پڑے گا کہ یہ آخر اتنا بڑا کرائیسز اچانک پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ آتے یہ کیوں کھڑا ہوا ہے اور پچھلے دو سال سے ہمارے جو راجہ پار پروید اشرت صاحب ہے وہ بھی کہہ چکے تھے کہ دیسمبر میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا وہ ناکام کیوں ہو ہے اس کے پیچھے کیا حقیقتیں ہیں یہ اسیملی کے اندر ہمارے جو یہ دو آپوزیشن کے دوست بیٹھے ان کو اس اشیو کو اٹھانا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی پتا ہونا چاہیے اور عوام کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ آخر مجبوریاں کیا ہیں کہ یہ موجودہ حکومت لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں کر سکی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ایم پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو پچھلی دور حکومت تھی اس نے جو ہے اس کرائیسز کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا کہ فیوچر پلاننگ جو ہے کیا جائے اور آپ کو پتا ہے کہ مشرف کے دور میں ایک میگا وارڈ بجلی کا بھی جو ہے کوئی سورس نہیں بنایا اس لیے اچانک ایک پیپلز پارٹی کی حکومت ہمارے جب آئی اس کے اوپر پہلا جو ہمارے اوپر جو ایک دھبا لگا ہوا ہے میں مانتا ہوں کہ یہ دھبا لگا ہوا ہے کہ ہم اپنے عوام کو جو ہے جو ایک بنیادی سہولتیں ہیں جس طرح بجلی ہے وہ ہم فرام نہیں کر سکتے تو یہ ہمیں ہمیں اس کا پرابلم کا اندازہ ہے چیک ہے عابد شریلی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ پارلمنٹ بجلی نہیں جا اگر نہ جائے تو کام نہیں ہوگا ابھی اس گرمیوں میں جو کچھ ہونا ہے وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں فیصلہ باد میں بھی ہوگا اور جھنگ میں بھی ہوگا اور سرگودہ میں بھی ہوگا کیا اس طرح لوگ آپ کو کیا کہیں گے جی آپ جائیں اور ٹھنڈے ایوانوں میں بیٹھ کے اور بحث کریں کیا آپ سے کیا مطالبہ کریں گے دیکھیں فارسہ بادی بھی لوگ ہمارے جیرے بانوں کو آپ فکرتے ہیں صبح صبح لوگ بل لے کر آتے ہیں اب بجلی تو ایک دور کی بات ہے ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بجلی کے بل دے دیں گیٹ کے بل دے دیں میں آپ کو اب کون کون سا وہ ظلم جو قوم پر جو عمام پر دائے جا رہا ہے کسی آپ بات کریں گے جو میرے بھائی ابھی نبیل گھبول نے بات کیا ہے تو اس پر پاکستان مسلی نون نے رینٹل پاور پر ایک ان پر وائٹ پیپر ایشو کیا ہے جو کرپشن کی ہے گورنمنٹ میں تو یہ تو بلبلا ہوتھ ہے اسیمبلی کے اندر اور پھر ان کو پتا چلا کہ یہ قوم کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے ایران آپ کو ڈائی ہزار میگا وارڈ بجلی دے پرام کرنے کی تیاری کر رہا ہے آپ کون سے کسیڈر نہیں کر رہا ہے بریک کا وقت ہو گیا بریک کا وقت ہو گیا میں بریک لے لوں اس کے بعد واپس آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ موضوع کو ہم بحث کو جاری رکھیں گے کہ کیا ذمہ داریاں ہیں حکمرانوں کی چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ آپوزیشن میں ہو اور یہ جو اگلے دو تین مہینے میں جو حال ہونے والا ہے ہمارا لوڈ شیڈنگ سے اس سے کیسے جان جاتے گی ریک کے بعد